السلام علیکم السلام میں ہوں عرفان حائشمی اور آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ابراہیم رائے صاحب رائے صاحب السلام علیکم واریکم السلام رائے صاحب پروگرام شروع کرنے سے پہلے ہماری تمام دوستوں سے ایک ریکویسٹ ہم کر لیں کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں پاکستان کے اندر یہ جو فائر وال اور دیگر اس وقت سینسشپ اس وقت میڈیا پر ہو رہی ہے اسے ہم سب نے مل کر شکست دینی ہے اور جتنا پیغام پوری دنیا میں پہنچے کہ پاکستان کے اندر کیا ہو رہا ہے میرا خیال ہے کہ یہ اب ہم سب کے لیے ایک بہتی ایک مشن کی حیثت اختیار کر گیا ہے رائے صاحب اس مشن کی وجہ یہ بھی بنی ہے کیونکہ پاکستان میں سینسشپ اپنے عروج پر ہے اور پاکستان میں اب مرضی کی وی آئی پی عدالتیں بھی بنیں گی ان ترامین کے ذریعے عمران خان کو کتنی دیر اندر رکھنا ہے کیسے اندر رکھنا ہے اور وہ لوگ جو عمران خان کے حق میں میرٹ پر فیصلے دیتے ہیں انہیں بھی اب ہم نے کس طرح کنٹرول کرنا ہے یہ فیصلے کیے جا رہے ہیں تو میں نے اس لیے تمام دوستوں سے رائے صاحب ریکویسٹ کیے کہ چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ یہ آواز بن سکیں اور رائے صاحب اسی پوری جو اس وقت ہمارے پاکستان کے اندر گیم آف تھرونز کا جو سیزن چل رہا ہے ترامین اس کا امپیکٹ عمران خان کے مقدمات پر کیا بنیں گا سپرین کورپاکستان میں ایک معاملہ ایسا بھی سامنے آیا رائے صاحب جس میں آٹھ ججز کے جو علامیہ کا جو ان کی ویب سیٹ پر جاری کیا گیا ہے اس کے اوپر بھی دو جو لوگ ہیں اس وقت آمنے سامنے ہیں یہ کس کی نمائنگی کرتے ہیں اس پر بھی ہم تفصیل سے بات کریں گے اور پھر رائے صاحب فضل الرحمان انہوں نے پاکستان کی حکومت کو کس طرح سے زیر کیا اس کی بھی تفصیل شامل کریں گے آج کس نشست کے اندر اور رائے صاحب الیکشن کمیشن میں انٹرا پارٹی الیکشن کی درخواست کاؤز لسٹ میں طریقہ انصاف کو بلالیا گیا ہے کاؤز لسٹ چاری ہو گئی ہے اور ایک اور کام یہ بھی کیا گیا رائے صاحب کہ تین ری کاؤنٹنگ کی درخواستیں الیکشن کمیشن میں چلی گئی ہیں اور اس کو لگوا بھی دیا گیا ہے اب کیا ایک نئے طریقے سے مزید سیٹیں بڑھائی جائیں گی قومی سامنے میں اس کی تفصیل بھی شامل کریں گے آج کس نشست میں رائے صاحب لیکن آج ہم نے پاکستان کے اندر جو پچھلے 48 گھنٹوں کی جو سیاست ہے اس سیاست کے اندر ہم نے ترامیم اور ان ترامیم کو پاکستان کی جمہوری اقدار کے خلاف کیسے استعمال کرنا ہے یہ سب سے اہم سوال تھا اور اسی کے اوپر جو دلچس قسم کے تفسرے پاکستان کا میڈیا رائے صاحب کرتا رہا کہ نمبر دلچس مرحلے میں داخل ہو گئے یہاں پر پاکستان کی جمہوریت جو ہے اسے آپ نے ہتھکڑیاں لگات کر بھانسی کی سزا سنا دی ہے لیکن ریپورٹ یہ کیا جا رہا ہے کہ نمبر گیم دلچس مرحلے میں داخل ہو گی جیسے کوئی کرکٹ میچ ہوتا ہے جو چیزیں کی گئی ہیں رائے صاحب ترامیم کے نام کے اوپر اس میں آئین کے آرٹیکل 63 اے میں ترامیم کی تجویز دی گئی اور 63 اے کے تحت پارلیمانی پارٹی کی ہدایت کے خلاف ووٹ دینے والا اسمبلی رکیت تو کھو دے گا مگر اس کا ووٹ بھی شمار کیا جائے گا یعنی خودکوش حملہ ہور جسے آپ نے ٹاس دیا وہ اپنی جان سے جائے لیکن اپنے حدف کو تباہ کر کے اپنی جان سے جائے یہ اس ترمیم کا مقصد ہے پھر دوسری چیز آرٹیکل 17 میں ترمیم کے ذریعے سپریم کورٹ کی جگہ ووا کی آئینی عدالت شامل کرنے سے متعلق ترمیم کی تجویز دی گئی ہے یعنی اگر کسی سیاسی جماعت پر پبندی لگائی گئی تو اس کا حد بھی فیصہ سپریم کورٹ نہیں بلکہ آئینی عدالت کرے گی یعنی جج اگر حکومت کے ہوں گے تو پھر کسی بھی سیاسی جماعت پر رائے سے پبندی لگ سکتی ہے اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ کسی ریٹائر جج کو اس کا چیف جسٹس جو ہے وہ لگائے جائے گا آئین کے آرٹیکل 175A کے تحت ججوں کی تقرری کا طریقہ کار بھی میں بھی ترمیم کرنے کی تجویز جو ہے وہ شامل کی گئی وفا کی آئینی عدالت کی چیف جسٹس کی تقرری کے لیے نام قومی اسمبلی کی کمیٹی اور وزیعظم کی سفارش پر ہوگا قومی اسمبلی کی کمیٹی تین سینئر ججوں میں سے چیف جسٹس کا انتخاب کرے گی تاہم وفا کی آئینی عدالت کے پہلے چیف جسٹس کی تقرری صد باکستان وزیعظم کی تجویز کریں گے تجویز پر کریں گے جبکہ صدر مملکت اور آئینی عدالتوں کے ججوں کی تقرری کی چیف جسٹس کی مشاورت سے یہ معاملات جو ہیں وہ تہہ پائیں گے رائے صاحب اس میں ایک اور چیز بھی یہ بڑی امپورڈنٹ ہے کہ جو 68 یئرز کی عمر کی حد یہ آپ نے رکھی ہے اس کے اندر اس ترمیم میں اور پھر ہائی کورٹ سے سو موٹو لینے کا اختیار واپس لینے کی بھی تجویز ہے یعنی ہائی کورٹ کسی طرح بھی آپ انہیں مکمل طور پر کنٹرول کریں گے اور جو مقدمہ ان کے سامنے ہوگا صرف اسی کے اوپر بات کی جا سکتی ہے آئینی ترمیمی بل میں یہ بھی تجویز شامل ہے کہ کسی بھی جج کا عہدہ خالی ہونے کی صورت میں صدر پاکستان کے پاس یہ اختیار ہوگا کہ وہ کسی ریٹائر جج کو بھی آئینی عدالت کا جج تائنات کر سکتے ہیں یعنی قاضی صاحب کی لمبی نوکری پکی ہو گئی اور ان تمام ججز کی جو حکومت کے ہم خیال ہیں ان کی بھی نوکریاں پکی ہو گئی رائے صاحب اور پھر ایک نظیر ہوگی چاہیے کسی کو بھی اپنی مرضی کے بندے کو اس کرسی پر بٹھائیں گے جسر آئے صاحب ہم نے پاکستان کے اندر اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے یہ بھی دیکھا کہ جب لوگ ریٹائر ہو جاتے ہیں تو ایک اور نوکری ان کا انتظار کر رہی ہوتی ہے اور انہیں کسی بھی قومی ادارے کا سربراہ بنا دیا جاتا ہے آئینی تربیم بل یہ بھی تجویز شامل ہے کہ کسی بھی جج کا عدہ خالی ہونے کی صورت میں صدر پاکستان کے پاس اختیار ہوگا کہ وہ اسے فل کر سکیں اس کے علاوہ ہائی کورٹس کے ججوں کی ایک ہائی کورٹس سے دوسری ہائی کورٹ میں تبادلے کی بھی تجویز ہے یعنی بابر ستار اگر کسی کو نوٹس جاری کریں گے تبادلہ ہوگا جسٹس تاریخ محمود جہنگیری صاحب آپ کو پسند نہیں ہے آپ انہیں اٹھا کر بلوجستان پھینگیں گے آپ کو جسٹس میاں گل حسن اور انگزیب جو ہیں وہ ملٹری کورٹ کے معاملے پر اگر سمات کر رہے ہیں اور عمران خان کو کہ حق میں فیصلہ دیتے ہیں تو ان کے صاحب بھی یہی سلوک کیا جائے اور مائیڈ بی رائے صاحب انہیں او ایس بی بنا دیا جائے تو یہ تماشا اب اس وقت پاکستان میں لگایا گیا ہے رائے صاحب میں ایک تو میں یہ چاہوں گا کہ کچھ اس کے مزید بھی نکات رہ گئے ہیں لیکن ککلی ہم پہلے آپ کا ریاکشن جانے آپ نے یہ ترامیم کو دیکھا پڑھا اور جو تماشا لگا ہوا پچھلے اٹھاریس بہتر گھنٹوں سے what do you make out of it کسی کو کچھ معلوم نہیں ہے یہ ترامیم کہاں ہوئی مسفدہ کس کے پاس تھا یہ جو آزم نزید تارڈ صاحب ہیں وہ کہتے ہیں کہ مسفدہ کی کاپی مجھے بھی مل گئی اگر ان کے پاس سے مسفدہ کی کاپی نہیں تھی تو رائے صاحب پھر کس کے پاس تھی کہاں سے آئے ہیں یہ تمام جو تجاویز کا ایک پلندہ ہے اور یہ جو چیزیں پیش کی جا رہی ہیں دیکھیں آشوی صاحب پچاس سے زائد شکیں جن میں ترامیم یہ تجویز کی گئی ہیں اور ان میں سے ایک شک جو کہ میرے نزدیک بہت حساس ہے جو کہ سپریم کورٹ کا پورا نظام تباہ کر سکتی ہے پاکستان کے پورے آئینی دھانچے کو تباہ و برباد کر سکتی ہے وہ شک یہ ہے کہ پانچ سینئر ججز کا ایک پینل ہوگا جس طریقے سے آرمی چیف کی تقریح ہوتی ہے اور پانچ یا چھ سینئر لیفٹرین جنرلز کے نام جاتے ہیں پرائم نسٹر کے پاس تو اسی طرح پانچ سینئر ججز کے نام آئیں گے کس کے پاس شہباز شریف کے پاس جو کہ آٹھ فروری دوہزار چوبیس کا الیکشن ہارے ہوئے ہیں اپنی نشست بھی آرے ہوئے ہیں ان کے بھائی بھی آرے ہوئے ہیں اور کل ملا کر ان کی سترہ نشستیں ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شہباز شریف اس پوزیشن میں ہوں گے کہ وہ اپنی مرضی کا چیف جسٹس لگائیں گے اور اپنی مرضی کا چیف جسٹس لگانے سے پہلے اس چیف جسٹس سے وہ گارنٹیز بھی لیں گے زمانتیں لیں گے کہ امران خان صاحب اور پی ٹی آئی کے خلاف آپ نے فیصلے دینے ہیں اور ظاہر ہے کہ اوپر چیف جسٹس کے لیول پر جب فیصلے یک طرفہ آ رہے ہوں تو نیچے جو لور جوڈیشری ہے اس کو جرد پکڑنے میں حمد پکڑنے میں بڑا ٹائم لگتا ہے یعنی اگر چیف جسٹس سبمیسیو ہو جائے تو لور جوڈیشری جو ہے وہ بھی سبمیسیو ہو جاتی ہے بہت عرصے تک سبمیسیو رہتی ہے تو ایک تو ان کا یہ بڑا گھناؤنا پلان ہے پھر اس کے بعد جو ایک اور شک اس میں تجویز کی گئی ہے کہ ایک آئینی عدالت بنائی جائے یہ آشمی صاحب جو آئینی عدالت ہے یہ اصل میں غیر آئینی عدالت ہے آئینی عدالت کو پیرلل کھڑا کیا جا رہا ہے سپریم کورٹ کے اور اس کے اندر ایک تجویز یہ بھی آئی کہ جسٹس فائز عیسیو کو اس آئینی عدالت کا چیف جسٹس بنا دیا جائے ایک ایسی سچویشن میں کہ اگر سپریم کورٹ کے جو حالیہ ججز ہیں یعنی جو اس وقت موجود ہیں حاضر سروس ججز اگر ان کی جانب سے کچھ زیادہ مضامت آتی ہے تو پھر یہ کہا جائے کہ ٹھیک ہے یہاں پہ تو ہم پانچ سینئر ججز میں سے کسی کو ایک چیف جسٹس بنائیں گے لیکن جسٹس فائز عیسیو کو ایکسٹینشن نہیں دیتے جسٹس فائز عیسیو کو ہم اس آئینی عدالت کا سربراہ بنا دیتے ہیں اچھا اب یہ جو آئینی عدالت ہے اس کے اندر جو فیصلہ ہوگا اس کے اوپر اپیل صرف اسی آئینی عدالت میں ہی جا سکے گی یعنی ایسا نہیں ہے جیسے ہائی کورٹ کو فیصلہ کرے اور اس فیصلے کے خلاف آپ اپیل لے کے جاتے ہیں سپریم کورٹ تو اس آئینی عدالت کے اندر جس کیس کا فیصلہ ہوگا اس کیس کے متعلق اپیل فورم موجود نہیں ہوگا کہ جہاں پر اس کیس کے متعلق اپیل کی جا سکے ایک چیز اس میں ایڈ کر لیں ایک چیز ایڈ کر لیں یہ بہت ہی امپورڈنٹ ہے کہ یہ جو مقصود نشستوں کا معاملہ رائے صاحب اس کا بھی ایک بڑا امپیکٹ پڑنا تھا کہ جو ججز نے فیصلہ دیا یہ کس عدالت میں جائے گا اسے بھی ریورس کرنے کے لیے کام کیا گیا اور پھر رائے صاحب اس کے اندر یہ بھی چیز بڑی امپورڈنٹ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے عام آدمی کو ریلیف دینا ہے اور جو ساٹھ ساٹھ ہزار کیسز ہیں سپریم کورٹ میں رائے صاحب کتنی کے درخواستیں آئینی جاتی ہیں سپریم کورٹ میں جو ہر وقت آپ کو ایک ایسی ڈیفرنٹ یعنی سپرٹ عدالت بنانے کی ضرورت پڑ گی یہ بھی اس کے اندر ایک امپورڈنٹ پوائنٹ ہے ایک تو آشمی صاحب یہ پوری حکومت فراڈ کے اوپر کھڑی ہے اور یہ ترامیم بھی فراڈ آپ یہ کہلیں کہ ایک بہت بڑے فراڈ پر این آئینی ترامیم کی ایک امارک کھڑی کرنے کی کوشش کی جاری ہے کیونکہ آپ دیکھیں کہ اس کے اندر ایک اور شک جو کہ پاکستان کے عدالتی نظام کے لیے تباہ کو نہیں ہو سکتی ہے کہ ہائی کوٹ کے جج کی مرضی اور منشاہ کے بغیر اس کو کسی اور ہائی کوٹ میں ٹرانسفر کیا جا سکتا ہے اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلامباد ہائی کوٹ کے جن چھے جج ساہبان نے آئی ایس آئی کے متعلق خط لکھا تھا سپریم کوٹ کو اور اس کے بعد اسلامباد ہائی کوٹ میں جسٹس آمیر پاروک اقلیت میں رہ گئے تھے اور باقی چھے جج ساہبان جو ہیں یہ آئین کے لیے اور قانون کے لیے ڈٹ گئے تھے تو اب اگر اسلامباد ہائی کوٹ سے دو تین جج ساہبان کو لاہور ہائی کوٹ میں بھیئی دیا جاتا ہے اور دو تین جج ساہبان کئی اور سے کامپرومائز قسم کے جج ساہبان اسلامباد ہائی کوٹ میں لائے جاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ جب بھی ایک بڑا بینچ بنے گا تو دوبارہ سے وہی فیصلے ہونا شروع ہو جائیں گے جو کہ یہ کٹ پٹلی حکومت چاہے گی یا اسٹیبلشمنٹ چاہے گی اس کے بعد ایک موو جو اور کر رہے ہیں کہ بلوچستان اسمبلی کی جو نشستے ہیں یہ پینسٹ سے بڑھا کے ایکیاسی کر دی ہیں اچھا اگر یہ موو الیکشن سے پہلے ہوتا پھر تو سمجھ آتی کہ چلیں آپ بلوچستان میں لوگوں کو کوئی زیادہ نمائندگی دینے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن اس موو کا مقصد بھی ہے کہ بلوچستان کے اسمبلی جیسے وہاں بلوچستان عوامی پارٹی ہے جس کو باپ کہتے ہیں اور اسی طرح ہم کو پتا ہے کہ جس طریقے سے یہ کٹ پتلی وزریالہ وہاں پہ لائے گئے ہیں تو بلوچستان میں حکومتوں کو مینج کرنا اور اسمبلی کو مینج کرنا اسٹیبلشمنٹ کے لیے نسبتاً ہمیشہ زیادہ آسان رہا ہے اس لیے اب یہ موو کیا گیا ہے کہ پینسٹ سے بڑھا کے ایکیاسی وہاں پہ نشستے کی جائیں اس کے بعد یہ جو آرٹیکل سکسٹی تری ہے اس کے اوپر ایک بڑا لینڈ مارک ڈسین آیا تھا سپریم کورٹ کا اور یہ ڈسین ایسا ہے کہ اس کے ذریعے فلور کروسنگ رکی تھی یہ جب اس آئین کے آرٹیکل سکسٹی تھری کو ریورس کریں گے اور اس کو ایمنڈ کریں گے تو آشمی صاحب یہ ان کو بہت عرصے تک ہانٹ کرے گا کیونکہ یہ اپنی سیاسی قبر کھود رہے ہیں یہ ان کو بہت عرصے تک ہانٹ کرے گا ایک وقت تھا کہ سب سے پہلے یہ ہارس ٹریڈنگ کی جو آئی تھی ترمیم یہ نائنٹیز میں اس وقت یہ نواشریف روتے پیٹتے تھے تو اس وقت یہ ہارس ٹریڈنگ کے لیے اس کو روکنے کے لیے ایک ترمیم سامنے لائے گئی تھی اب جب ہارس ٹریڈنگ کا راستہ مکمل طور پر رک گیا تھا تو دوبارہ سے انہوں نے ہارس ٹریڈنگ کا ایک راستہ جو ہے یہ دوبارہ کھولا ہے اور یہ شریف خاندان مشہور ہے یہ جو ان کے متعلق کے چھانگا مانگا جنگل کی سیاست کرتے ہیں انہوں نے تو ارکان کو وہاں بھی جا کے قید رکھا ہے اس لیے یہ ایک اور موو ہے جو کہ آئین پر اور جمہوریت پر حمل ہے آئین کی شکے جو ہیں ان میں یہ کر رہے ہیں ترمیم میں لیکن اس کے اندر آرٹیکل ون ایٹی فور بھی بہت اہم ہے کیونکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ از خود نوٹس لینے کا جو اختیار ہے اس کے اوپر بھی یہ کوئی ایسی ایمینڈمنٹ لے کے آ رہے ہیں جو کہ ان کے اپنے مفاد میں ہوگی اور ایک پلان جو پسے پردہ چل رہا ہے کہ تحریک انصاف کو کیسے کل ادم کرنا ہے کیونکہ اگر تحریک انصاف کو الیکشن کمیشن کل ادم کرے یا کسی بھی سیاسی جماعت کو الیکشن کمیشن کل ادم کرے تو اس کے بعد وہ جماعت اس وقت تک کل ادم نہیں ہو سکتی جب تک سپریم کورٹ اس کو انڈورس نہ کر دے لیکن اب یہ جو فائنل آتھارٹی ہے یہ دی جاری ہے آئینی عدالت کو جس کے ججز کا تقرر خود حکومت کرے گی اور اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں تمام ججز اپنے پسند کے منمرضی کے ججز لگائے جائیں گے کے انصاف کو کردم کرنے کا فیصلہ لیا جا سکتا ہے لیکن اب اس کے اندر ایک ٹویسٹ بھی ہے اور وہ ٹویسٹ یہ ہے کہ یہ اس سے پہلے جو الیکشن کمیشنر نے ایک نام نہاد خبر لانچ کروائی کہ ہم سپریم کورٹ سے خوفزدہ نہیں ہوتے سپریم کورٹ کو کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ ہمیں دھمکیاں دیں ہم ایک آئینی ایڈار ہیں اور ہم پر بائننگ نہیں ہے کہ ہم سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل کریں یہ وہ چیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان راجہ ہیں جن کے کئی فیصلے الیکشن کمیشن کے کئی فیصلے اسلامباد ہائی کورٹ نے اٹھا اٹھا کے دیواروں پر مارے ہیں اٹھا اٹھا کے ردی کی ٹوکری میں پھیکے ہیں اور یہ بھیگی بلی بنے ہوئے ہوتے تھے اسلامباد ہائی کورٹ کے ججز کے سامنے اب یہ سکندر سلطان راجہ نہیں بول رہے یہ جو کہہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ میں نہیں مانوں گا ان کے اندر کوئی اور بول رہا ہے ان کے اندر وہ بول رہا ہے جو اسٹیبلشمنٹ کے قریبی صحافی ٹویٹس کرتے رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ نے یہ فیصلہ کر لیا کہ پی ٹی آئی کو اٹھتر نشستے دینے کا جو فیصلہ سپریم کورٹ کا اس پر عمل نہیں کیا جائے گا یعنی یہ تو نادان دوست ہیں یہ اسٹیبلشمنٹ کے جو قریبی صحافی ہیں سارا ملبہ اسٹیبلشمنٹ پر گڑا رہے ہیں فائدہ سارا اٹھانا ہے نون لیگ نے اور اسٹیبلشمنٹ کا جو نا وہ سارا ملبہ ان پر گر رہا ہے اب اس کے اندر ایک اور اہم چیز جس کو ڈسکلوز نہیں کیا گیا ابھی تک اور جس کے متعلق بڑی چیہ مگوئیاں ہو رہی ہیں وہ یہ بھی ہے کہ اگر یہ آئینی ترمیم ہو گئی تو پھر جو تینوں مسلحہ افواج کے سربران ہیں ان کی دوبارہ تقریح جو ہے یہ سمجھ لیں کہ آلموسٹ ڈن ہو جائے گی اس آئینی ترمیم کے تحر اور کچھ اطلاعات تو یہ آ رہی ہیں کہ آرمی چیف کے عودے کے لیے پانچ سال تک کی ایکسٹینشن جو ہے وہ ایک انڈریکٹ پروسس کے ذریعے اگر یہ آئینی ترمیم اپروو ہو گئی تو پھر آرمی چیف کے عودے کے لیے پانچ سال تک کی ایکسٹینشن یا ان کے عودے کی میاد پانچ سال تک بڑھائی جا سکتی اسی طرح جسٹیفائید عیسیٰ کی عودے کی میاد تین سال نہیں اصل میں اگر عمر کی زیادہ زیادہ حد اٹھ سٹھ سال کر دی گئی تو جسٹیفائید عیسیٰ ہو سکتا ہے کہ چار سال ان کو توسیح مل جائے تو جسٹیفائید عیسیٰ ایک اپنے ذاتی مفاد کے لیے یعنی ایک انڈویجول ہیں لیکن انہوں نے پاکستان کو پاکستان کی تاریخ کے بدترین قانونی اور آئینی بہران میں دھکیل دیا اور انتہائی ڈٹائی کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اسٹیبلشمنٹ کی منتے کر رہے ہیں ترلے کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے نمبر گیم پوری کروائیں لیکن اس میں آشمی صاحب یہ جی ایچ کیو نے جو شہباز شریف کو کہا ہے کہ تم نکمے ہو اور تم ناہیل ہو یہ بھی خبر بڑی ہے میں کیونکہ انہوں نے پہلے شہباز شریف کی حکومت نے اعلان کیا کہ ہم اتوار کو یہ آئینی ترمیم منظور کروالیں گے ہمارے پاس نمبر پورے ہو گئے ہیں انہوں نے بڑی شیخیاں بھگا رہی ہیں اور اس کے بعد جب اتوار کو بھی نمبر پورا نہیں ہوا اس کے بعد پیر کو بھی نمبر پورا نہیں ہوا اب سینیٹر عرفان صدیقی کہتے ہیں کہ ابھی ہمارے پاس نمبر پورے نہیں ہے لیکن اگلے سیشن میں ہم یہ آئینی ترمیم پیش کریں گے تو اس صورتحال میں ایک آپ سٹیٹمنٹ پہ درہا غور کریں ہمارے بیورز یہ جو جی ایچ کیو کے ایجنٹ سبجے جانے والے فیصل واؤڈ ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ حکومت بڑی ناہل ہے اور بڑی نکمی ہے یہ آئینی ترمیم کا کھیل کھیل رہے تھے دیکھیں اس کے لیے بھی یہ نمبر پورے نہیں کر سکے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جی ایچ کیو کا پیغام پہنچا رہے ہیں شریف قاندان کو کہ تم لوگوں کو الیکشن بھی جتوا دیا پوری پی ٹی آئی کی قیادت اندر ڈال دی پی ٹی آئی سے بلے کا انتخابی نشان چھین لیا جسٹیفائی جیسا کے دریئے اس کے باوجود تم اتنے نکمے ہو اتنے ناہل ہو کہ تم اس آئینی ترمیم کے لیے نمبر پورے نہیں کر سکے اچھا اس کے اندر ایک اور بھی بڑی دلچسپ سٹوری ہے اور یہ بڑا دلچسپ انگل ہے سٹوری کا وہ یہ آشمین صاحب کہ فضل الرحمن صاحب کے متعلق کہا جا رہا ہے کہ فیلال نہیں مان رہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک ماہ کا وقت دیا جائے اور ایک ماہ میں ریویو کروں گا ان پٹیشنز کو یہ مولانا عبدالغفور حیدری کا ایک پالیسی سٹیٹمنٹ سامنے آیا ہے لیکن اس کے اندر ایک دلچسپ انگل یہ ہے کہ کیا اس حکومتی جو ٹبر ہے اس کے اندر کچھ ایسے ایلیمنٹ موجود ہیں جن کو یہ لگتا ہے کہ یہ آئینی ترمیم آ گئی اور جس دن ان کی حکومت گئی تو یہ آئینی ترمیم ان کے گلے پڑ جائے گی اور اس آئینی ترمیم کے نتیجے میں وہ بھی یعنی جو کچھ یہ عمران خان صاحب کے ساتھ کرنے جا رہے ہیں وہ سب کچھ ان کے ساتھ ہوگا تو کیا یہ بھی ممکن ہے کہ انہی میں سے کچھ لوگ ایسے ہوں جو کہ فضل الرحمن کو منانے میں کچھ زیادہ دلچسپی نہ رکھتے ہوں یا انہی میں سے کچھ لوگ ہوں جو کہ نمبر گیم پوری کرنے میں بہت زیادہ دلچسپی نہ رکھتے ہوں کیونکہ آپ دیکھیں نواز اسٹیبلشمنٹ کو یہ پیغام دینے کے لیے کہ ہم نے فل تھروٹل کے اوپر ہم کوشش کر رہے ہیں نواز شریف اسلامباد آئے یہاں پہ دعویٰ کیا گیا کہ ان کی بڑی بڑی ملاقاتیں ہوں گی ان کی کوئی ملاقات نہیں ہوئی اسٹیبلشمنٹ کو یہ میسیج دیا گیا کہ دیکھیں نواز شریف جیسے بندے کو ہم لے آیا ہیں اپنے سب سے بڑے نام نیار لیڈر کو جن کو ایک جالی نشست دلائی گئی کہ وہ بھی قومی اسیملی میں اس آئینی ترمیم کے حق میں ووڈ ڈالیں لیکن اس کے بعد خبر لانچ کروائی گئی کہ نواز شریف جو آئینی ترمیم کے لیے نمبر گیم پوری کرنے کا طریقہ کار اختیار کیا گیا یا جو حکومت عملی اختیار کی گئی وہ کوئی موثر نہیں تھی تو نواز شریف بھی ناراض ہیں تو یہ ایک دلچسپ element ہے کہ کیا آرمی چیف اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو کہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ آئینی ترمیم منظور ہو ظاہر ہے کہ جیسے ہم نے ایکسپلین کیا کہ پراببلی ممکنہ طور پر مسلح افواج کے سربران کی بھی مدت ملادن بڑھ جائے گی اور جیسے آزم نظیر تارڑ نے کہا کہ مسابدہ مجھے ابھی ملا ہے انہوں نے خود یہ تاثر دینے کی کوشش کی وہ تنہیں بچے نہیں ہیں بے وقوق نہیں ہیں انہوں نے خود تاثر دیا کہ اسٹیبلشمنٹ یا راولپنڈی سے یہ مسابدہ ابھی ملا ہے تو کیا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کوئی دول گیم ہو رہی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی پریشر تو بڑا ہے لیکن ہم اس آئینی ترمیم میں سے کچھ ایسی شکے ہوں جو کہ نکلوانے میں کامیاب ہو جائیں اور ہم یہ کہیں کہ کنسنسز نہیں بن رہا تو یہ جو ایلیمنٹ ہے اس کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے اور پھر ایک سٹوری یہ بھی صاحب نے آئی ہے کہ الیجڈلی کوئی پیغام رسانی اس قسم کی بھی ہو رہی ہے الیجڈلی میں کہہ رہا ہوں یہ میری اپنی انفارمیشن نہیں ہے کہ اس قسم کی بھی کوئی پیغام رسانی ہو رہی ہے کہ اگر پی ٹی آئی اس آئینی ترمیم کے حق میں ووٹ دے دے اور راضی ہو جائے تو پھر امران خان صاحب کی رہائی ہو سکتی ہے یا ان کی رہائی کے لیے مذاکرات ہو سکتے ہیں تو پیرلل یہ کہا جا رہا ہے کچھ لوگوں کی جانب سے بارلل میرے پاس اس کے متعلق کوئی ٹھو سکائق نہیں ہے کہ اس قسم کی پیغام رسانی بھی کہیں ہو رہی ہے عجرہ صاحب یہ خان صاحب کا اس کے اوپر ایک ریشن آیا اور آبیسلی ان حالات کے اندر یہ اس لیے بھی امپورڈنٹ ہے کیونکہ پاکستان کے اندر رائی صاحب ہر چیز کو سینسر کیا جا رہا ہے امران خان کی گفتگو میڈیا پر نہیں چلے گی امران خان کو کنٹرول کرنے کے لیے جیل کے اندر بھی بہت ساری سینسرشپ جو ہے وہ کی اور ہم اس کو ایک دفعہ نہیں متعدد دفعہ جو ہے وہ دیکھ چکے ہیں رائی صاحب ایک تو خان صاحب کا جو ریاکشن اس کے اوپر آیا وہ یہ کہتے ہیں کہ تمام جو ترامیم ہیں صرف اور صرف مجھے جیل میں رکھنے کے لیے کی جا رہی ہیں اور حکومت چاہتی ہے کہ مجھے اپنے یہ جو انہوں نے فراڈ کیا اس کو چھپانے کے لیے پاکستان کی عدالتوں کو کنٹرول کیا جائے ملک کا مستقبل تباہ ہو جائے گا آئینی ترمیم کا مقصد صرف اور صرف ایک مقبول لیڈر اور ایک مقبول پارٹی کے سربراہ کو جیل میں رکھنا ہے آئینی عدالت اس لیے بنانا چاہ رہے ہیں کہ یہ سپریم کورٹ سے ڈرے ہوئے ہیں الیکشن اگر کھل گیا تو سب کچھ ریورس ہو جائے گا یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس کے خلاف خاموش رہیں گے ہم بھرپور احتجاج کریں گے اور جو احتجاج کی بات ہے اب ایک کس کا جلسہ بھی ہونے جا رہا ہے اور اس کے ساتھ سے رائے صاحب ایک اور بڑی موہ ہوئی ہے میں اس پر بھی آگے چل کے بات کروں گا کہ وکلا برادری انہوں نے بقاعدہ طور پر اعلانیں جنگ کر دی ہے اور چیف جسٹس منصور علی شاہ کے علاوہ کسی کو قبول نہیں کیا جائے گا رائے صاحب خان صاحب کی ایک تو گفتگو اور پھر دوسرا تحریک چلے گی ملک کے اندر یا پھر اس کا بھی حال وہی ہوگا جو طاقتور ہمیشہ سے اس ملک میں کرتا ہے لوگوں کو خرید دیا جاتا ہے کچھ نہ کچھ دفعہ 144 ہوگی باقی معاملات ہوں گے اور لاہور کا جو جلسہ ہے اس کی اجازت نہیں دی جائے گی پاکستان طریقہ انصاف کو دیکھیں آشوی صاحب ایک تو عمران خان صاحب نے اسٹیبلشمنٹ کے متعلق یہ میسیج بھی دیا کہ اس وقت جج ساہبان کو دھنکایا جا رہا ہے لوگوں کو اغواہ کیا جا رہا ہے آئین اور قانون کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں اور اس سے پاکستان کے تمام ادارے تباہ ہو رہے ہیں اب اس تباہی کو روکنا جمہوریت کو واپس لانا پی ٹی آئی کا لوٹاوا منڈیٹ کیسے واپس لائے جا سکتا ہے اور عمران خان صاحب کی رہائی اب تو یہ تیہ ہو گیا ہے کہ عمران خان صاحب کی رہائی عدالتوں سے ممکن نہیں ہے اگرچہ یہ بوگس کیسز ایک کے بعد ایک ختم ہو رہے ہیں لیکن جتنے کیسز ختم ہو رہے ہیں اتنی کیسز عمران خان صاحب پر نئے بن جاتے ہیں جیسا کہ عمران خان صاحب کی ایک ٹویٹ پر ان کے اوپر بغاوت کا ایک نیا کیسز بنا لیا گیا ہے تو اس پوری سچویشن میں حل ایک یہ ہے اور وہ حل یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو پوری انفارمیشن ان کی پارٹی پہنچائے بیریسٹر گوھر اور اسی طرح باقی جو لوگ ہیں کہ لوگوں کا موڈ کیا ہے لوگوں نے کس طرح سے خوف کے بودھ توڑے ہوئے ہیں اور پھر ایک انتہائی پرمد اور منظم دھرنا جو ہے یہ اڈیالا جیل کے باہر دیا جائے اگر آپ یہ دھرنا نہیں دیں گے اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ صرف عدالتوں کے اندر یہ کیسز لڑ کے آپ عمران خان صاحب کو ریاق کروا لیں گے تو یہ ممکن نہیں ہوگا یعنی کیسز تو ختم ہوتے جائیں گے لیکن جیسے یو این ورکنگ گروپ کی ریپورٹ میں کہا گیا تھا کہ خان صاحب کسی قانونی بنیاد پر اس وقت جیل میں نہیں ہے بلکہ خان صاحب اس وقت منمرضی کے جو فیصلے ہیں ان کی وجہ سے جیل میں ہیں تو اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ایک میسیب میسیب لیول کی تحریک جو ہے یہ شروع کی جائے اور یہ کوئی ایک آدھ دن کی تحریک نہ ہو یہ ایسا نہیں ہے کہ ایک جلسہ ہو اور اس کے بعد وہ جلسہ ختم ہو جائے بلکہ اس کے لیے اڈیالہ جیل پر دھرنا دینا ضروری ہو گیا ہے اگر یہ کہیں کہ ہم نے ریڈ زون کی جانب لانگ مارچ کرنا ہے تو وہ بھی اس کا حل نہیں ہے ایک مرتبہ یہ کمٹ کر لیں اور یہ اسلامباد کا جلسہ جو پہلے بائیس اگرس والا تھا وہ بھی اور اس کے بعد جو آٹھ سپتمبر والا جلسہ تھا یہ بھی تو اس سے ثابت ہو گیا ہے کہ تحریک انصاف کا جو سنامی ہے جب وہ جلسے کے لیے نکل آئے گا تو اس کو روکنا ناممکن ہوگا اس لیے وے آؤٹ صرف یہ ہے حامد خان صاحب نے آج بات کی سپریم کورٹ کے باہر بھی یہ کل بھی گفتکون کی ہوئی اور آج بھی انہوں نے اس کو کافی سارے بیانات جویں ہو دیئے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ آئینی پیکش لانے کا محول ہے اور ناوقت آئینی ترامین کے معاملے پر آئین کا جنازہ نکالا جا رہا ہے یہ فارم سنتالیس کے منز ہیں انہیں جب مرضی گھیر کر آپ جو مرضی ان سے کروالے وقلہ اس ترمیمی بل کو پیش ہونے سے پہلے ہی مسترد کرتے ہیں جس طرح مشرف کے خلاف تحریک چلائی اسی طرح ان کے خلاف بھی ہم چلائیں گے سپریم کورٹ کے ہوتے ہوئے کوئی اور آئینی عدالت نہیں بن سکتی اگر فیڈریشن کانسٹیوشن کورٹ بناتے ہیں تو پہلے ہم وقلہ کی لاشوں سے آپ کو گزرنا پڑے گا انہیں سبتمبر کو لہورہائی کورٹ سے تحریک انصاف کا آغاز کریں گے سپریم کورٹ ہی آئینی عدالت ہے کوئی متوازی عدالت نہیں بنائی جا سکتی وقلہ کسی صورت حکومت کو اجازت نہیں دیں گے چیف جسٹس کی تبدیلی کی طریقہ کار کو تبدیل کرنے کو بھی پر بھی غور جو کیا جا رہے سے ہم نہیں مانتے اور آج ہی جسٹس منصور علی شاہ کے چیف جسٹس ہونے کا نوڈیفیکیشن جاری کیا جائے 26 اکتوبر کو منصور علی شاہ کے خلاف کسی اور کو چیف جسٹس ہم کسی صورت نہیں بننے دیں گے اور رائے صاحب ایک تو سندھ ہائی کورٹ دوچستان ہائی کورٹ پاکستان بار کونسل سپریم کورٹ بار اور پھر ہائی کورٹ کے اندر بھی اب 18 اور 19 تاریخ کو بقاعدہ کارڈینیشن کمیٹی کا اجلاس بلالیا گیا ہے اور تحریک کا اعلان کر دیا گیا ہے کہ لاہور سے اس تحریک کا آغاز کیا جائے گا وقلہ کی ازادی تحریک ہے اب اس میں ہم نے دوزار میں تو میں نے اس کو بڑا اکسسنسیبلی کورٹ کیا رائے صاحب بڑے قریب سے بھی دیکھا الٹیمیٹلی اس تحریک کو ان کے نتائج جو ہیں وہ ضرور ملے رائے صاحب کیا یہ تحریک پاکستان کے اندر رول اف لاؤ لانے میں کامیاب یہ ہو سکیں گے اور جسٹس منصور کی ریسٹوریشن اگر ایز اچیف جسٹس کہا جائے کیونکہ اس طرح بھی جو ساٹھ ججز تھے اور افتخار چودی صاحب ان کی ریسٹوریشن کا معاملہ تھا اب ایسا لگتا ہے کہ اب یہ تحریک جو اس میں نکتہ اٹھایا گیا ہے کہ جسٹس منصور کو بینگ اچیف جسٹس آپ اس کا نوٹیفیکیشن جاری کریں تو لگی رہا ہے کہ یہ اب ان کی ریسٹوریشن کا معاملہ بن گیا رائے صاحب وڈیو میک آڈ آف دس تحریک چلے گی کامیاب ہوگی یا ڈنڈا چلے گا اور اس کے ساتھ ساتھ رائے صاحب پاکستان کی جو سب سے بڑی عدارت ہے وہاں پر لڑائی بھی ہوئی ہے ڈیپٹی ریجسٹار اور ریجسٹار صاحب کے جو آٹھ ججز کا خط والا معاملہ ہے اب وہاں بھی حالات رائے صاحب گروپنگ اتنی زیادہ بڑھ گئی ہے کہ قاضی صاحب کو صرف پروٹیکشن جو ہے وہ دی جا رہی ہے اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو الیکشن کمیشن سے خبر آ رہی ہے وہاں پر بھی رائے صاحب ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ایک تو انٹر پارٹی جو الیکشن تھے اس کو انہوں نے لگا دیا ہے چونکہ سپریمین کورٹ کے آٹھ ججز کی طرف سے ایک آ گیا تھا کہ آپ نے خود بریسٹر گوھر کو چیئرمن تسلیم کیا اور اس کے بعد اب فیصلہ کر کے میرا خیال ہے کہ طریقہ انصاف اور بریسٹر گوھر کے خلاف یہ عدالت جانے سے پہلے یہ بقاعدہ بطور سند ایک کوئی فیصلہ لے کر جانا چاہتے ہیں کہ بھئی ہم نے تو نہیں کیا تھا دیکھیں آج ہم فیصلہ دے کر آ رہے ہیں تو راہی صاحب اس پہ بھی میں چاہوں گا آپ کمنٹ کریں انٹر پارٹی الیکشن اور پھر یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ تین حلقوں کی قومی اسمبلی کے دوبارہ ووٹوں کی گنتی کا معاملہ جو ہے وہ درخواستیں لگ گئی ہیں اور شاید اب تین مزید تحریک انصاف کی سیٹیں کم ہونے والی ہیں راہی صاحب دیکھیں آج پہ صاحب ایک تو پاکستان بار کاؤنسل کے کچھ ممبر ہیں ایڈوڈ نے اس آئینی ترمیم کو منظور ہونے سے پہلے ہی ایک پٹیشن جو ہے یہ سپریم کورٹ میں فائل کر دی ہے اور اس درخواست میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ جو مجوزہ آئینی ترمیم کا بل ہے اس بل کو پیش ہونے سے پہلے ہی روکا جائے اور اگر پارلیمنٹ یہ آئینی ترمیم منظور بھی کر لے تو صدر کو روکا جائے کہ صدر اس پر دسخط نہیں کر سکتے اور پھر پوری جو مجوزہ آئینی ترمیم ہے اس کو کلدم کیا جائے اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ کراچی کے اندر وکلا جو ہیں یہ بہت بڑی تعداد میں باہر نکلے ہیں اور انیس سپٹمبر سے اب وکلا کی تحریک کا اعلان بھی کیا گیا ہے لیکن اس کے اندر ایک اہم بات یہ ہے کہ جس وقت جسٹس افتخار بحمد چودری کی بہالی کے لیے وکلا تحریک چلی تھی تو اس تحریک کے پیچھے اصل میں جنرل کیانی نے تو اس وجہ سے وکلا کی وہ تحریک بہت محصر تھی اور بڑی بھرپور تھی کیونکہ سابق صدر پرویز مشرف کو جنرل کیانی چاہتے تھے کہ وہ جلد رخصتوں اور سارے اختیارات دھویں جو ہیں وہ پھر جنرل کیانی کے پاس آئیں اس وجہ سے یہ ہمیں پتا ہے کہ جس وقت وہ لانگ مارچ آ رہا تھا لاور سے وہ گجرہ والا پہنچا تو پھر جنرل کیانی نے اعتزاد احسن کو کال کر کے بتایا کہ یہ ہم نے کمیٹمنٹ لے لی ہے آصف علی زرداری سے جو کہ اس وقت صدر تھے بدقسمتی سے کہ ہم یہ ججز کو ریسٹور کر رہے ہیں لیکن اب ایک تھوڑی سی سچویشن ڈیفرنٹ ہے کیونکہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ پوری قوت لگا رہی ہے پورا زور لگا رہی ہے کہ اس وقت یہ آئینی ترمیم جو ہے اس کو منظور کروایا جائے تو اس صورتحال میں یہ وقلا کی تحریک تو چلے گی اور یہ بھرپور بھی ہوگی لیکن اس کے اندر رکافتے بھی بڑی آئیں گی بہت سے وقلا کو دوسری طرف آن بارڈ لینے کی کوشش کی جائے گی پاکستان بار کاؤنسل کے کچھ ممبر نے تو یہ درخواست دائر کر دی ہے لیکن اوورال پاکستان بار کاؤنسل کے متعلق ہم سب کو پتا ہے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کی جو ٹو ہوتی ہے لائن یہ اسی لائن کو ٹو کرتے ہیں تو اس وجہ سے یہ کہنا کہ بہت جلد وقلا کی کوئی بہت بڑی تحریک برپا ہو جائے گی یہ شاید اس میں کچھ وقت لگے لیکن اس کا اگین عوامی سطح پر جو رد عمل ہے وہ بہت شدید ہے کیونکہ اس میں پی ٹی آئی کو حدف بنایا جا رہا ہے یا وہ تمام ایسی شخصیات جو کہ پی ٹی آئی کو حدف بناتی رہی ہیں ان سب کو نوازا جا رہا ہے مثال کے طور پر چیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان راجہ کو بھی نوازنے کا ایک منصوبہ بنایا گیا ہے کہ جب تک نئے چیف الیکشن کمیشنر کی تائناتی نہیں ہوتی نہ صرف یہ کہ وہ اپنے عوضے پر برقرار رہیں گے بلکہ ان کی بھی دوبارہ تقریح ہو سکے گی جسٹیفائید عیسیٰ کو بھی نوازا جا رہا ہے اسی طرح آپ نے ڈسکس کیا کہ بہت سی ایکسٹینشن جو ہیں وہ تینوں مسئلہ فواج کے جو سربران ہیں وہ بینہ طور پر وہ ایکسٹینشن بھی ہو سکتی ہیں تو اس صورتحال میں اگر اس آئینی ترمیم کا راستہ روکنا ہے ایک تو اپنی جو پارلمنٹ کے اندر وہ ان کو پریزنس انشور کرنی پڑے گی ان کے جو ارکانیں اسیمبلی ہیں اور ارکانیں سینٹ ہیں یہ ادھر ادھر نہ ہو اس کے لیے بڑی سربلنس بھی کرنی پڑے گی لیکن ظاہر ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا دباؤ جو ہے وہ ہم سب کو پتا ہے کہ بہت سے لوگ جو ہوں اس کو پر کامپرومائز کر لیتے ہیں لیکن اس سے زیادہ ضروری ہے کہ ایک عوامی سطح کی بڑی طاقتور اور بھرپور قوت کے ساتھ جو ہے یہ ایک مہم چلائی جائے ایک تحریک چلائی جائے اور یہ تحریک جو ہے یہ پی ٹی آئی کا جو ووٹر ہے اور پی ٹی آئی کا جو ہمدرد ہے یہ وہی چلا سکتا ہے کیونکہ پچھلے دیڑھ سال میں بترین جبر کے باوجود اس نے ثابت کیا ہے کہ وہ اس وقت خوفزدہ نہیں ہے اس کے بعد کہ جو الیکشن کمیشن نے کیا ہے کہ پی ٹی آئی کا جو انٹرا پارٹی الیکشن کیس ہے اس کی سماعت اٹھارہ سیپٹمبر کو انہوں نے فکس کر لی ہے اب اس کے اندر ایک ٹویسٹ یہ ہے کہ ایک طرف تو الیکشن کمیشن کہتا ہے کہ ہم نے بیریسٹر گور کو کبھی بھی پی ٹی آئی کا چیئرمن تسلیم نہیں کیا ان کا یہ سٹینس سامنے آیا جب سپریم کورٹ نے ایک وضاتی بیان جاری کیا اور اس میں انہوں نے کہا کہ اگر ہمارے آٹھ ججوں کے فیصلے پر عمل نہیں ہوتا جو پی ٹی آئی کے اٹھتر نشستوں کے معاملے پر ہے تو پھر اس کے سنگین نتائج برامد ہوں گے اس وقت تو الیکشن کمیشن نے یہ موقع اپنایا کہ ہم نے تو بیریسٹر گور کو چیئرمن پی ٹی مانا ہی نہیں لیکن اب جو ہیں وہ خود اپنے اعلامیہ میں کہہ رہے ہیں کہ ہم نے جو نوٹس جاری کی ہیں یہ چیئرمن پی ٹی آئی بیریسٹر گور اور روگ فرسن کو جاری کی ہیں اب جو آپ نے ڈیپٹی ریجسٹرار کی بات کی تو آشمی صاحب یہ ڈیپٹی ریجسٹرار کو ایک نئے کریکٹر کے طور پر لانچ کیا گیا ہے اور ادو نے بڑی ایک عجیب و غریب قسم کا خط جو ہے یہ میڈیا کے اوپر لیک کروایا ہے اور ظاہر ہے کہ جسٹسپائی جیسا نے لیک کروایا ہے ڈیپٹی ریجسٹرار نے خود تو نہیں لیک کروایا ہوگا اس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ آٹھ ججز کی جانب سے جو بزاحت جاری کی گئی اس پر میں ریجسٹرار سپریم کورٹ کو نوٹ لکھ رہا ہوں اور اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ میڈیا پر خبریں چل رہی تھی کہ سپریم کورٹ نے بارہ جولائی کے فیصلے پر کوئی وضاحت جاری کی ہے لیکن اس کی نہ تو کوئی کاؤز لسٹ جاری کی گئی نہ الیکشن کمیشن کی وضاحت کی درخواست پر متلکہ فریقین کو کوئی نوٹسز جاری کیے گئے اس کے بعد ڈیپٹی ریجسٹرار اسی خط میں ہی لکھتے ہیں کہ یہ جو وضاحت ہے یہ سپریم کورٹ کی ویب سائٹ پر تو جاری کی گئی لیکن یہ وضاحت سپریم کورٹ ریجسٹرار آفیس کو رات آٹھ بجے تک محصول نہیں ہوئی یعنی زلے سبانی کی شان میں بڑی گستاخی ہو گئی اگر وہ آٹھ بجے کے بعد کوئی آٹھ بج کے ایک منٹ پر اگر جا کے بسول ہوئی تو اس کا مقصد یہ ہے کہ اس کے جو قانونی اثر ہے اس کو کم کیا جائے یہ جو سپریم کورٹ کا وضاحتی بیان ہے اس کے قانونی اثر کو کم کرنے کے لیے ایک آپ کہہ لیں کہ ایک ایسی کوشش کی گئی ہے جو کہ میرے خیال میں بے سود ہوگی کیونکہ آٹھ جج سائبان نے جو فیصلہ دیا ہے پھل کورٹ کے اس کے اوپر عمل کرنا پڑے گا اور ان آٹھ ججز کو تقویت دینے کے لیے کہ وہ اپنے اس آئین کے مطابق سٹانس پر ڈٹ جائیں اس کو تقویت دینے کے لیے یہ ایک زبردست قسم کی عوامی تحریک چلانا بڑا ضروری ہے اگر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ تحریک اس وقت پاکستان کے اندر صرف ایک پارٹی چلا سکتی ہے جو کہ تحریک انصاف ہے